بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج اکتوبر انیس ستر کی کیار تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہ انیتا کی ساتھ ہی آیت سے ہو رہا ہے کھور اوور سکھ گیرے یہ آیات ایک ہی ماظروف کے سلطنے کی مختلف قریاں ہیں جس کی اتداء ثابتہ درست ہوئی تھی بری اہم قریاں اور بڑا ہی اہم موضوع آج کل اکتو ترسہ پہلے سے اسلامی نظام اسلامی حکومت انہیں شریعت ان چیزوں کا چرچہ عام ہو رہا ہے لیکن کہیں سے متعین طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا نہ تو بتاتا ہے کہ اسلامی نظام ہے کیا متسکل کیسے ہوتا ہے یہ نظام غیر اسلامی نظام سے متمیز اس طرح سے ہوتا ہے متعین طور پر یہ چیز کہیں سے نہیں آتی نہ اقامت دین کے اجارہ داروں کی طرف سے نہ ان سے جنہوں نے یہ پہلی دفعہ استلاحات استعمال اور یہ حسن اتفاق ہے کہ این انہی دنوں قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں اس نے اسلامی نظام کے اصولی خط و خال کو نمائی طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اسے اعتبار سے بھی یہ آیات اور یہ موضوع زیادہ اہم ہو جاتا ہے سام کا درس میں میں نے عرص کیا تھا کہ اسلامی نظام اسلامی حکومت اسلامی شریعت کی بنیاد ایک ہی آیت پر ہے دیگر آیات اس کی تشریح کرتی ہیں اور وہ یہ وہی پانچ بٹا چوالیس کی کہ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَاثِرِينَ جو لوگ خدا کی اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں سراتے ہیں حکومت قائم کرتے ہیں وہ نومن ہیں اسے ایمان کہا جاتا ہے اور جو فیصلہ جو حکومت جو طرز زندگی اس کے سلاح ہے اسے کفر کہا جاتا ہے کتنا بیان اور نمائن سا عقید ہے جو دے لیا گیا لیکن اس کے آگے وہ چلتا ہے اور وہ مذہب اور دین میں فرق کرتا ہے مذہب میں خدا کے آکام کی جسے بھی وہ خدا کے آکام سمجھے ہیں لے مذہب اس کی عطائق اپنے اپنے طور پر انسفرابی طور پر ہوتی ہے زندگی کے اجتماعی نظام سے اسے واسطہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نظام حکومت سیکلر کیوں نہ ہو مذہب اس کے اندر پنپتہ ہے جیتا جاتا رہتا ہے تارلوک نہیں کرتا اس سے دین کی یہ کسیت نہیں دین اجتماعی نظام کا نام ہے اگر یہ نظام نہ ہو تو وہ مذہب ہوتا ہے اور اس نظام کی بنیاد ہے کہ حکومت خدا کی کتاب کے مطابق قائم کی جائے پھر وہ اسلامی ہوتی ہے ایسا نہ ہو وہ اسلامی نہیں ہوتی اب اس نظام کے مطلق اس نے یہ بتایا کہ نظام کی ایک مرکزیت ہوتی ہے جسے فائنل ایتھارٹی کہتے ہیں نظری اعتبار سے تو پورنٹی یا اقتدار اعلی فائنل ایتھارٹی حکومت میں کتاب اللہ کوئی حاصل ہوگی لیکن کتاب اللہ تو اپنے طور پر کوئی حاصلہ نہیں دے سکتی وہ اس کے لیے ضرورت ہے جسی جیتی جاگ کی ایتھارٹی کی اور اسے ہی نظام مملکت میں فائنل ایتھارٹی کہا جاتا ہے سورنٹی کہلی گی آج کی اسطلاع میں جو کتاب اللہ کے مطابق معاملات کے فیصلے کرے قرآن نے اس کے لیے اللہ اور رسول کی اسطلاع اختیار کرمائی یہ جو الگ الگ پیرے نہیں ہیں خود رسول سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جب تمہارے پاس اپنے معاملات لوگ کے آئیں کہ تم قرآن کے مطابق ان کے معاملات کے فیصل کر دیے معاملات کے فیصل کے لیے آنا پڑے گا اس ایتھارٹی کی کرن اور انتظام جسے آپ کہتے ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا اللہ رسول و اُلِ امر المل یہ نیچے افتران معاقیت ہیں یہ بھی شامل ہیں اس فرق کے ساتھ ان کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے اس مرکزی افتران کی طرف جسے خدا اور رسول کہا گیا ہے اور یہ جو مرکزی افرارٹی ہے اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے ہر نظام حکومت میں کوئی ایسا مقام گیشہ یا افرارٹی ہوتی ہے جس فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ ہے نظام بس ستو خال قرآن میں یہاں دے دی اب اس کے متعلق اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آؤ تمہیں ان لوگوں کے متعلق میں کس بتائے کہ جو بغام خیش یہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں آج کی افضلہ میں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کی کیسیت کیا ہوتی ہے یہ یہ خیش خوب لفظ قرآن تھا بغام خیش یہ سمجھے ہوئے ہیں بڑے مسلمان ہیں بلکل اس کے لئے اس کے مطلب کوئی اندر نہ کشم کا شہ نہ انکار ہے نہ سرکت کی اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ نہایت جیانت دارانہ طور میں بھی سمجھے ہوئے ہیں تو جس سے پوچھئے وہ کہے اور سارے عالم اسلام میں آپ دیکھ لئے کوئی بھی ایسا چف نظر نہیں آئے جو مسلمان ہو اور اسے آپ کہیں کہ نہیں سب میں تو مسلمان نہیں ہوں مزان خیخ اپنے آپ کو مطمئن دیئے ہوئے ہے کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اس کتاب پر دی گئے اس کے خدا نے نازل کی تھی وہ مسلمان ہیں اپنے آپ کو تو اس جان باطل میں رکھ ہوا ہے سمجھے ہوئے ہیں ذہن خیال کی ہوئے ہیں ہم مسلمان الحمدللہ اور کیسیت یہ کہ ارادہ یہی ہوتا ہے کہ معاملہ جب تو اس سام نے آئے تو اس کا فیصلہ تاغوت میں نے جو لفظ استعمال کر دیا قرآن یہ تاغوت کیا ہے قرآن نے تو بڑی وضاحت سے بات بتا دی تھی اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم نے جب اپنے آپ کو فرید دیا تو میں نے عرص کیا ہے کہ اصل بنیاد اس فرید سیس کی یا فرید کی قرآن کی ان اسطلاحات کا اپنی منصہ کے مطابق ایک مفتیل کرنا ہے نہ کہ قرآن کی منصہ کے مطابق اور تیوی سی بات ہے کہ قرآن کے الفاظ کے یہاں اسی کے مطابق سمجھیں گے کہ ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں ہوا ہی ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ یا سان ست تصورات یا اسی اسطلاح ترمی اور جی ہیں اس کو اپنے معنی پہنائے گئے ہیں حالان کہ قرآن اتنی جانے کتاب ہے کہ اس میں نہ کسی اپنے لفظ کو ایسا چھوڑا ہے کہ اس کے معنی متیم نہ ہو جائے نہ کسی سلاح کو ایسا چھوڑا ہے کہ اس کا مفہوم متیم طور پر قرآن کی روح سے آپ کے سامنے نہ آجائے پہلے آج چیز ہوں لیکن میں پھر دور آتا ہوں جو 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 اہم کے اندر رہنا آنا یا رہنا چاہتے ہو یا نہیں زبردستی کی کوئی بات اس میں نہیں ہے اس چیز کا تمہیں خیار دیا گیا ہے کر تب ینر رشدوں میں نہ لگئی ہمارے ظنہیں یہ تھا کہ زندگی کے دراہے پہ تم کھڑے ہو تو دونوں راستے متمیز لاب پر تمہارے سامنے آ جائیں کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے وہ ہم نے کر دیا واضح ہو چکی ہے قرآن کہتا ہے یہ بات بالکل واضح ہو جئی ہے کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے دونوں راستے اب دو راستے دیکھ کہ کون کون کے انتار کیا اور اللہ سے ایمان آیا اب یہاں سے واضح ہے کہ اللہ کے مقابلے نوط تاغوت کا لفظ یہاں آیا تو ہر وہ قیال ہر وہ نظریہ ہر وہ قانون ہر وہ عوت ہر وہ اقتدار جو غیر اللہ ہے یعنی اللہ کے صدا ہے وہ تاغوت ہے اللہ کے مقابل جو ایک لفظ جو دے کے آیا جس نے تاغوت کے انتار کیا اور اللہ پہ ایمان دے آیا فَقَبِ سَمْتَكَ بِالْعُرْوَةِ الْحُسْحَلَان فِسَامَ آلَحَا کہ اس نے ایک ایسا مضبوط رشتہ خام دیا جو کبھی دغا نہیں بھوگا ٹیٹے گا نہیں اب ہمارے سام میں یہ بات آگئی کہ قرآن کریم کی روح سے ہر غیر اللہ سب تاغوت کہا جائے اس کے معنی سرکسی اختیار کرنے والا دنیا بھی لفظ معنی اس کے ہیں اللہ سب سرکسی اختیار کرنے جو اور اللہ سے مفہوم ہے خدا کی کتاب اس لیے کہ وہ تو ایک ایسی بسی تحقیقت ہے کہ یہنوں میں نہیں آسکتا خدا سے مراد ہے اس کی کتاب تاغوت بالکل اس کے مقابل میں لفظ ہے اللہ کے لہذا جو تیز قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے وہ تاغوت ہے اس نے ایمان بللہ سے پہلے شرط آئیت کی ہے کفر بالتاغوت کی تاغوت سے ان کا ہر غیر اللہ یعنی یوں کہیے مفہوم ہر وہ نظریہ تصور اعتقاد رسوم عبادات آپ کی پوریس ہے زندگی کی جو قرآن کے خلاف ہے وہ تاغوت میں یا قرم تاغوت کہا ہے پہلے اللہ پر شرط یہ ہے کہ تم ہر غیر قرآن نظریہ تصور عقیدے سے انکار کرو جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت ایمان بللہ نہیں آسکت یہ تختیع ایسی ہے کہ اس کے ایسے جو لکھا ہوا ہے مٹاؤ گے تو پھر نئے الفاظ لکھتے جا سکیں گے ان کی معجور بھی میں کچھ دوسرا لفظ نہیں لکھا جا تیوے تیوے ذہن سے نکلیں گی تو پھر خدا پر ایمان آئے گا یہ بڑا غیور واقعہ ہوا ہے سابعہ کے اندر رکھے ہوئے دوتوں کو نکالو گے تو پھر وہ اندر قدم رکھے گا جب تک انسان کا ذہن قلب و دماغ غیر قرآنی تصورات سے ساتھ نہیں ہوتا وہ اللہ پر ایمان کی طرف نہیں آسکتا قرآن نے کہا میں یا قرد تابوت و جو من اللہ اور اسی تک سنت آکھے اس نے اپنے اس بنیادی نیخم میں اصول یا نظریہ میں سمو دیا ہے جسے آپ قلمہ کہتے ہیں قلمہ کے معنی نظریہ حیات ہوتا ہے لا الہ اللہ آپ دیکھتے ہیں پہلے وہ نفی کی ہے اس میں یہ ہی اس تابوت نہیں یا کھر پہ لکھتا ہوں انکار ہے لا الہ ہر الہ سے انکار اللہ خدا کے سوا مات دوسری پر نکل جائے جی جی چاہ کیا جائے ہم تو بات ہیں ارباب شریعت کی کرتے ہیں عباب طریقت کی آگے تو وہاں تو بڑی دلچسپ کی لئے فہاں تو معلوم ہے لا الہ اللہ کے معنی وہاں چاہ ہے لا الہ اللہ جتنے الہ باطل تم نے یہ معبود بنائے ہوئے ہیں یہ خود کچھ ہے اللہ یہ صاحب اللہ ہی ہے چل بڑی بڑی راستہ پہ جھوڑے ہی عرصہ ہو دیا لیکن پھر 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 ہی ہمیں صورت آجاتے ہے یہ مضیل دی آجات ہے لا الہ جب تک لا الہ میں آپ پھر نہیں ہوتے اللہ نہیں آسکتا حضی جان اللہ سوٹنے کی بات ہے کیا ہم نے زندگی میں کسی لمحہ میں کسی نہیں یہ قرآن کے خلاف ہی کبھی ایساس پھیکنی کیلئی ہم نے جہنت خواہ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ پر آئی نہیں سکتے ایمان بللہ تو آئی نہیں سکتے جب تک کسی 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 تاووٹ نہ ہو میں کہتا ہوں ایمان بللہ تو آگے چال کے بات آئے جی طوال یہ ہے کہ کسی کسی تاووٹ کے مطلق ہم نے ایمان کر لیا ہے کہ یہ ایمان کیا جائے جائے کہ سر سے پاؤں تک دوبے ہوں ہم اس تاووٹ کے اندر کہا اس نے یہ کہ ان لوگوں کی تربت تم نے دیکھا کہ جب امیون انہ آمین دماؤ انجل الالہ جی یہ ان کا ذکر کر رہا بضا میں خیش سمجھے ہوئے ہیں کہ ساتھ الحمد اللہ مسلمان پتر کرو پتہ نہیں ہو کتنی کرو اور کیا تن کی یہ اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلت فیصلت فرائے اب بات خاف ہو گئی غیر اللہ سے جنہ یعنی کتاب اللہ کے علاوہ اور جگہ سے ساتھ مکر آئے بات اتنی صاف انہوں نے تو وہ کیا لا الہ اللہ انہوں نے کہا کہ تاغوت جو ہیں گی وہ اس زمانی میں جو کہن ہوتے تھے نا مندروں میں بیٹھے یہ پروہ تو کہن ہوتے تو جن گویا کر تو صالح میں کہتے تو تاغوت ان کو کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے معاملوں میں صالح نتوانے کے لئے اس جمانے کے کہن کی طرف جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا اور آپ کیونکہ نہ وہ کہن رہے نہ وہ مندر رہے نہ وہ پستہ ہوا تو تاغوت تو ختم ہوا نا دنیا سے اگر ان سے کہا جائے کہ انجاز امونہ وہاں ہے خوال تو اپنے ذہن کا نہیں ہے خوال تو اس کے مطابق ہے کہ عزیز آن امان کہ جو بزانی خیف اپنے آپ کے مسلمان سمجھتا ہے لیکن اپنے زندگی کے معاملات کے حیصلے غیر کتاب اللہ سے دے کر آتا ہے اس کے مطلب یہ کنی اس کے تر حالانکہ ہم نے حکم دیا تھا کہ اس سے انکار کرو اپنے لاحظ انعاف کے نقصی کو پہلے مٹاؤ ان وقت کو اس سالے سے باہر نکالو ہم نے حکم دیا تھا انہ علیکن اس کے بار رو تم روک میں دونے بی تحیت کہ 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 الحمد اللہ مسلمان اور اس کے بعد چیسیت یہ کہ ان کی طرف جاتے ہیں ویرید شیطان ہوئیں بلعالم بیدہ کہ یہی شیطان کا راستہ ہے جو چاہتا ہے کہ اتنی دور راہے راستے پھینک دیکھ راہے راستہ تصور بھی تمہارے ذیم میں نہ رہے کہ یہی چیسیت ہمارے ہے بلعالم بیدہ کئی آستاس پھینک تو پھر بھی پتہ چل جائے کہ نہیں سب دیترا راستہ آگیا اتنی دور پھینک کہ راستے جب بھی اب کئی ذکر آئے اسلام کے متعلق بس آپ کو اتنی چیز سال تالی کی تاریخ آج اگرام میں چیز کر گئے چیز 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 حکومت کا قائم کرنا اور فیصلے کرنا سارے اتقادات نظریات قوانی ضوابط حصول سب اس کے مطابق پرستے کرے جائے چفر اور ایمان میں امتیاز ہوتا چلا جائے اب یہ لوگ جو ہیں کہ اپنے ذہن میں سمجھے یہ ہیں ہم مسلمان ہیں اور شیفیت یہ ہے کسی کو تو اس ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ نظام کے خدا کی کتاب پر مدلی ہے اور جس کی مرکز و حرق یہ رسیل ہے نظام خدا وندی کی طرف آو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انہیں دیکھو گے اب یہ دیکھئے کہ وہ لوگ یہ نظام سمجھے ہیں کہ مسلمان ہیں اور اس طرف آنا نہیں چاہتے ہیں تم دیکھو گے کہ وہ اس طرح صرف پھر گھتے ہیں اس طرف آنے جاتا تو اس وقت تو یہ عراض بردتے ہوئے ادھر رہی آتے لیکن جب کس مسئیبت آتی ہے تو پھر ریکھئے کہ کس مسئیبت کے وقت میں کس طرح آتے ہیں تمہارے پاس اور کس طرح قسمیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارا ارادہ تو یہ نہیں تھا ہماری لیت پس ایسا اذا اصابت مصیبت تمہ خدمت اہدی تُم جاؤ کہ اہل تُون اللہ ان اردنا اللہ ارسان و توفیق اس وقت تو ان کے یہ کہ سی کہ معاملات کے خیصلوں کے لیے کہ ساب آؤ ادھر اس اتھارتی کی طرف پھر بھی رکھتے ہیں دوسروں کو بھی رکھتے ہیں لیکن اب تو مصیبت پڑ دی ہے تو پھر دیکھئے کس طرح بھاگے ہوئے آتے ہیں اکھنے اٹھاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری نیت ہمارا ارادہ ختم یہ نہیں تھا ہم تو سمتارانہ انداز سے یہ چکر تو چاہتے یہ تھے کہ معافت پیدا ہوتی رہے لوگوں کے اندر اس لیے کسی وضاحت کے سامنے لے آتا جس میں خام خام کے لئے آپ کو ایک کلسم کے چطاب میں جہا رکھتا ہے جسے تکبیر کا مسئلہ کہا جا خدا کی طرف سے سب کچھ اللہ کو یہی منظور کھ اس کے حکم کے سامنے کوئی تاب نہیں کھ کوئی اتبار نہیں مار تک اس لیے جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے اس سے مرباست کیا جائے جیسے کہتا ہے اذا اصابت مصیبت بنا قدمت اے بی ہم جب ان کے مصیبت کو آتی ہے جو خود ان کے اپنے ہاتھوں کی لائے ہوئی ہوتی ہے یہ نمیان کیا بات ہے ان دو لفظوں کی کیا سہوں آگے جانے سے دور ہی لائن کی جا واض اللہ بہت زیادہ سخت کرنے والا ادھر اب ات کی جگہ نہیں یہ بیچارے ہی اتنے اتنے سے زردے آنی کو نات وان تو ہنی ہنسل کیا پڑھی ان کو تک لیت دے اتنے بیچاروں کوئی مصیبت اس کی طرف نہیں جمعہ قدم تعدی انسانوں سے اپنی لائن مصیب چہتے ہیں اس فرم کی سلطمائی نظام کی معاشرے کی بہرحال انسانوں کی یہ تو مصیبتوں جو لاتے ہیں مصیبتوں میں دنسلوں کے گریفتار کرتے ہیں یہ ان کی ایک سامریت تھی ان کی سہرہ آفرینی تھی کہ ان کا ذہن کبھی ایبر منتقل نہ ہونے پا جائے کہ ان مصیبت کی ساری مصیبت معاشرے کے آ رہی ہیں انہوں نے ذرا سر ترس دیا مذہبی تیشوائیت کے ساتھ میں لائے اور کہا کہ ہر چیز خدا کے حقیل سے ہوتی ہے بندہ بشر تر کیا سکتا ہے حقیل ہر مصیبت کی اوپر کچھ رو لیا کچھ خدا کے سامنے گرگڑا لیا اس کے بعد یہ خبر جنے والے آگئے سنیا یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیا حاصل اس چیز صبر کرے شکر کرے چلیے یہاں سے یہ ہوتا ہے ادھر نگاہ نہ اس میں پائے یہ ہے جو کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ ہے وہ تقدیر کے مسئلے کی اصل بن حقابت مصیبت بلا قدمت ایلیہن بطبور رسول سترہ یہ بات آگئی اس لیے میں نے یہ عرص دیا فرمہ قرآن کریم میں تو بیشتر مقامات میں یہ سیل ہے اور اصل بنیاد یہ مقافات عمل کی انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کو بہت نہ پڑتا ہے یہ خود اس مسئلے کساف تار دیتا ہے کہ اگر یہ آتی اسی جی طرح سے ہے اس کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو پھر انسان صاحب اختیار نہیں تو ہیں لیکن اللہ جانتا ہے ان سے دنوں میں کیا ہے اور یہ ہے بنیاد ایمان کی عزیزہ نے مان کہ وہ جانتا ہے کہ دنوں میں بھی کیا ہے میں ابھی آگے چل کے عرض کروں گا ایک بڑی عظیم آیت آرہی یہ اسی سلسلے کی آخری سڑھی لیکن ایمان اللہ کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ دل میں زبر میں والے خیالات کے بھی واقع ہے وہ خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں اور مجھے ان نتائج سے بھی بھوگت نہ پڑے جائے ایک 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 ابھی آگے چل کے عرض کر ہوں کہ اسلامی نظام کی اصل بنیاد کیا ہے تاریز آنہم ان کے اراز بڑھ نظر ہوئے آتا ہے کہ صاحب یہ اتنا بڑا آخر جسیل جس کے ذمہ نو انسانی جو راستے پہ لانا تھا ان چیزوں کے پہنچانا تھا کہا جاتا ہے کہ اراز بڑھ تو ان لیکن آپ دیکھ یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ چیز معلوم ہے کہ دلوں میں کچھ ہے زبان کے سکھ ہے آن کے کہتے کچھ ہیں پرتے کچھ ہیں نیت کچھ ہیں الفاظ کچھ ہے ان کے متعلق یہ ذکر ہو رہا ہے ان سے تو اراز برتا جائے گا یہ لوگ جماعت کے اندر بڑے ہی نقصان اور سرردہ بائیس بنیں گے پھر آز برتو ان سے کیا یہ چیز ہو گئی کہ بس ان کو تھوڑ دو تباہ ہونے دو ان کو برباد ہونے دو ان کو یہ بات نہیں عزید آن مان وَعِذْهُمْ اس کے باوجید تہی بات ان سے کہتے رہو سمجھاتے رہو ان کو لَقُنْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِنْ قَوْلًا بَلِيغًا وہ کہا تھا نا کہ ان کے ذنبوں جو کچھ ہم جانتے ہیں تہا انہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے اس طرح سے انہیں سمجھاؤ کے بات دین کی گہرائیوں میں ان کے اتر جائے اللہ ہو دن سے اراز برتا جاتا ہے ان سے یہ تعلق تائم کیا جاتا ہے اراز برتا جاتا ہے جماعت ہی ایسی یہ یہ چھیک ہے اس جماعت کی افراد بن یہ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ بڑے ہی خطرناک نسانات کا مورد بنیں گے لیکن انسانوں کی ایسیت پہ یہ ہیں تمہارے پاس اب ان کی ایسیت یہ ہے کہ یہ زیادہ تولیر سے مستحق ہو گئے ہیں تمہارے ان کے بنوں کے اندر روگ ہیں یہ جو اور آر رہے ہیں ان سے ظاہرہ کچھ لگزشیں ہوں گی ان لگزشوں کی تلافی آسانی سے ہو جائے گی ان کے بنوں کے اندر روگ ہیں اس لیے انہیں خاص طور کے اس انداز سے جیسے تبلیش کہتے ہیں اس انداز سے ان تک بات پہنچا ہو کہ وہ بات ان سے ان فسے ہم کولن بات تک کوش کرتی ہے آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے اور مقام آپ پہ بھی یہ کہ چھوڑو لیکن چھوڑو بڑے حسن کارانہ انداز یعنی تعلق قائم کرنا جو ہے وہ تو دنیا جانتی ہے حسن کارانہ انداز تعلیم یہ ہے کہ تعلق جو چھوڑے ہو اس کو بھی حسن کارانہ انداز پکھو اور یہ کیا انداز ہے جسے حسن کارانہ کہا گیا ہے حضی آنی مان آپ غور چیزی ہے کہ اسلام کی طرف جدا وہ دینے والا ہے اس تھی جنہ داری ہیں کتنی بڑھتی شے بٹا ستھ سیون جنہوں نے مزاق بنا رکھتا ہے دین کو یہ تبی زندگی کے فائدے دنیازی مفاد جو ہیں انہوں نے انہیں عجیب فرید مبتلا کر رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ چھوڑ دو ان کو چھوڑ دیا کیا آپ کیسیت ان کی یہ ہو کہ ان مجاروں کی کہ کوئی اس کا ان کا برسان کوئی اور چارہ نہیں ہے کیا یہ عبدی مایوسیوں کی ہمبر چھوڑ دیے جائیں گے اتنی کی آیس سے تو یہ ہی نظر آتا نہیں وزکر بہی خوردو لیکن قرآن کی روح سے ان سے نصیت کرتے رہو اس کے بعد کیوں یہ کرتے رہو میرا کیا فریضہ ہے اس کے بعد جن کی قیسیت یہ تھی کہ اتنا کس میں نے کیا اس کے باوجود انہوں نے نہ میری سنی نہ میری معنی نہ انہوں نے آتائیت اختیار کی حرصی عراض منافقت یہ کس اختیار کرتے چلے جائے اس کے باوجود میں تک یہ چیزے پہنچائے چلے جاؤ نصیت کیے چلے جاؤ تعلیم دیئے چلے جاؤ کیوں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مہد اس لیے اپنی ولکاریوں سے تباہ ہو جائے کہ اس تک سے بات تہنچ نہیں کتنا مشکت ہے یہ حضاء کتنا غم خار ہے ان کی قیسیت یہ ہے برطاو کی اس مقام تک تہنچ ہے جہاں کہاں وزر اللہ ہی چھوڑ دو ان کو نہیں چل سکتے ہیں تن کرتے ہیں یہ چھوڑ نے کے بات بھی یہ کہتا ہے وزر پر نہیں ان لیکن بات سمجھاتے چلے جاؤ ان کو ان تُو سر نف تن بما قصبت بما قصبت تو وہی ہے جو کت ان کی اپنی بادام ان کی روش اس لیے چلے جا رہے ہوں کہ صحیح روش تم نے ان کو نہیں بتائی اس لیے کہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں جانتے ہوں کہ خدا کے سوا کوئی ہے نہیں ان بشاروں کا اللہ حوال بات بات لوگ اور ورداؤ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کہا ہے کہ تعلقات نہیں رکھ جا سکتے لیکن اس کے بات بھی یہ کہا ہے کہ تم اپنی سکھی جائے سمجھائے چلے جاؤ پہنچائے چلے جاؤ تاکہ یہ اپنی غنت روش کی وجہ کو تباہ نہ ہو جائیں اس مواسطے کہ خدا کے سوا کوئی خیر نہیں ان بگی ایسا خدا اور خمخ ان تانوں کے اوپر ان کی طرح سے جانیاں مر رہی ہیں گیٹ آ رہی ہیں پتھر آ رہے ہیں لولوحان ہو رہے ہیں جانے جا رہی ہیں میدان جنگ میں آ گئے ہیں مقابلے میں آ گئے ہیں یہ سب کچھ یہ کار رہے ہیں اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے باغ تن ان تک ہی بات پہنچاتے رہو یہ بے اور یہ تو خدا ہے جو کہنے والا ہے اور جس سے یہ کہا جا رہا ہے یہ کرنے والا اس کی کیسیت کیا ہے اے تین از سکھ اب سارا بات اس طبیب مشکل کی 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 ہے غور کی جی کہ کس قدر غم جسار ہے یہ طبیب خود خدا رسول سے کہ رہا یعنی ادھر تو خدا نے رسول پہ یہ کہا نا کہ یہ کس کرتے جاؤ کہ ایسے لیا ہم کہ اپنی غلط روش کی دنہ پر یہ ہی تبا نہ ہو جائیں روش بتاتے چلے جاؤ اور اس کی اپنی قصیت یہ رہا ہے پہنچ جاؤ جس کے ساتھ یہ بیٹ رہی ہے کہ جس کوئی تن کے ہاتھوں محسوس نہیں وطن تک چھوڑنا پڑا ہے اس کے بعد میدان جانگ میں یہ کچھ آگئے ہے ان کے متعلق یہ کیسی جس ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہ ایسا نظر آ رہا ہے اس لیے کہ یہ لوگ کیوں نہیں راستے کیوں اپنے آپ کو نہیں بچاتے کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اس غم میں تو اپنی جان بھول لائے جاؤ ہمیں ایس نظر آتے ہیں کوئی چیز جو کسی کی ذرا منشا سے ان کے خلاف کرے جائے کفر الہار کے ستوے ڈالیوں کی بچار ماتھے کے اوپر اتنے آنکھیں ہیں کہ قسم مزید اور لبوں کے اوپر ہے تو تحت مرد ہاں یہ تیفیت جیسے بھوٹ سوار ہو گیا سر کی اوپ نیسل کہ حکم یہ ملتا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے والے کی کیسیت یہ ہے کہ اپنی جان ہلا رہا ہے کہ یہ چون تباہ ہو رہے ہیں ایسا نشف طبیب داکٹر اگر کسی مریض کو نصیب ہو جائے اس قدر کسی بختی ہے اس مریض اور یہ کیسیت ہونی چاہیے اس چفتی جو دوسروں تک خدا کی کتاب پہ پہنچا رہا ہے کہ یہ جان گھلا رہا ہے اپنی اس لیے کہ یہ کہ اپنی غلط روش کی وجہ تو تباہ نہ ہو جائیں اب آگے آئیے جو میں نے کہا کہ بات وہ کرو جو ان کے دل کے اندر اتر جائے یہ کیا بات پہلے کی اس نظام میں پہلے ارث کر کہ یہ انفرادی کی نہیں ہے وَمَا اَرْثَلْمَ الرَّسُولِ إِلَّا جِلَّهِ يُطَاعَ بِعِذْنِ اللَّهِ رسول کو بھیجائی ہی لیے جاتا ہے ساتھ تو خدا کے اس حکم کے مطابق قانون خدا وَمْدِ کے مطابق اذن کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ قانون خدا وَمْدِ کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے یعنی اطاعت براہ راست خدا کی مہم کی جا سکتی اس لیے کہ یہ اجتماعی نظام کا نام ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور خان قاہیت کا ہے بوشوں میں غجروں میں تونوں میں زاویوں میں جنگلوں میں غاروں میں بیٹھ کر خدا کی اطاعت کی جاتی ہے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے کس طور تاغویتی تصور ہے یا قرآن کے خلاف مذہب کا تصور ہے دن کا نہیں مذہب کے تصور میں ضرور نہیں ہے کسی رسول کو یوں بھیجنے کی یہ خدا کے ادام اگر کسی پہار کی کتھان کی اوپر لکھ گیتا اور اس کے لئے مشکل کیا تھا ایسا کرنا اپنے اپنے طور پر کرتے چلے جاؤ چلی رسول آیا بھی دے گیا کتاب اپنی اپنی جگہ اس کو لے لی جئے اور اس کے بعد اپنے طور پر اس حکم کی اطاعت کرتے چلے یہ کہتا بلک ان حکام کے ساتھ ایک محسوس شخصیت آتی ہے وہ ایک نظام قائم کرتی ہے اس کی وساطت اس کے یہ اطاعت کی جاتی ہے خدا کے حکام کی یہ پہلے تو تعاہ کا لفظی جو اطاعت کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے خود اس کے اور رغبت کی جاتی ہے بات ایک تو فل وہ ہوتا ہے جسے آپ جھمپل سے مار کر اسے اتارتے ہیں وہ کچھا بھلک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں اترتا آپ اسے زبردستی اتارتے ہیں اور ایک فل وہ ہوتا ہے جب وہ بلکل پک جاتا ہے تو خود تپک پڑے کسے تا کہتے ہیں ہر دی زبان کی ہوتا یہ اتائیت تو اس طرح سے پی جاتی ہے ابھی آ رہی ہے وہ بھیجا جاتا ہے رسول کو اس لیے کہ اس کی اتائیت خدا سے کامیم سے مطابق کی جاتی اب آگے جو کی اس اتائیت کا نظام کیا قائم کیا جا رہا یہ جو اپنے آپ پہ زیادتی کر بیٹھیں دیکھو اپنے آپ پہ زیادتی کی جاتی ہے خدا نہیں ظلم کر تا کسی کی اپنے آپ پہ زیادتی کر بیٹھیں یعنی یہی ہے جس اصول اور جس نظام کے مطابق زندگی بسر کر نے صحر گیا ہے اس کے خلاف طرح مطابق انسان کہ انسان کی اپنی ذات کے خلاف ایک ظلم ہوتا ہے یہ جس ہم قوانین کی عطایت کہتے ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہے اس حکومت کے قوانین کی ہم اطایت کرتے ہیں اس کا کچھ کام کیل رہا ہے اس کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے دین میں یہ بات نہیں یہ سارا مقصد تمہاری اپنی ذات کا ہے اس خلاف ورزی کہی خدا کے کسی قانون کی اس نے کہا یہ ہے کہ تم اپنی ذات خلاف ایک ظلم پر رہے ہو کہ جب یہ اپنے خلاف اس خلاف کی نظف کر بیٹھیں عرصت کر بیٹھیں تو اس کے بعد اب مذہب میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے توبہ ہوتی ہے اس تغفار ہوتا ہے اہاں ہوتی ہے گھر کے اندر مخلط ہے اپنے طور پر کسے سے بالکل خدا اور بندے کے درمیان ایک بات سنگی جاتی ہے کہ اللہ میری توبہ تو بفت موالا ہے کس در خار رب اللہ جنب موال تو جو لے پڑھا جاتا ہے اس لیے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں اس کے اندر لیکن یہ تو مذہب کا تصور ہے یہ تو دین کا نہیں ہے یہ لغزش نہیں ہے یا او سا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تیرے پاس آئیں دیکھ رہے ہیں ہیں آپ توبہ اور استقبار کا تصور کیسے بدل رہا ہے یہ نظام ہے یا او سا اب اس کے یہ بات خیم میں آ گئی کہ یہ ہے اصل میں ایتھاریتی جس کے جا کے عام الفاظ میں معافی طلب کی جائے جی کہ یہ معاف کرے جائے جائے کس کے اختیار میں ہے معاف کر دینا یا سزا دی جائے نہ اس کے پاس جاؤ کہا نہیں اب تیرے پاس آ کے یہ کہیں کہ خدا سے ہماری حفاظت کا سامان طلب کر دے خدا کے مراد تو آپ معلوم ہیں کہ کتاب ہے اپنے طور پر نہیں تیرے پاس آ کے یہ چیز کہیں کہ قانون یہ ہے ہم سے یہ لگزش ہوئی ہے اب آپ قانون خدا زندی کے مطابق اگر اس نے ہمارے لئے حفاظت کا سامان نکلتا ہے تو ہمیں اس کے کمسیٹنس محفوظ کر دیجئے سفرہ اس کے بار کے معنی حفاظت طلب کرنا ہو تا یہ جو نقصان ہو نہ ہے اس نقصان سے حفاظت طلب کرنے کے لئے تیرے پاس آئیں اور یہ جا ہوتا ہے تیرے پاس آئیں لیکن آپ غور کی یہ ایمان کس طرح خدا کی طرف دو دایا جاتا ہے اور یہ کہیں کتاب اللہ سے ہمارے لئے حفاظت کا سامان بتا دیجئے کس طرح سے ملے گئے تانون خدا بندی کی روح سے انہیں معافی مل سکتی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ان کو معافی جا سکتا ہے تانون خدا بندی کی روح سے یہ رسول کے پاس آئے خدا سے استقبار کے لئے رسول ان کے لئے خدا سے یہ چیز طلب کرے یہ نہیں ہے کہ درمیان میں ایک وسیلہ بنا دیا گیا ہے جیسے اب ہم نے پیروں کا سمجھ لیا کہ برائے راست ہم خدا سے بات نہیں کر سکتے حضر صاحب کے پاس جائیے وہ خدا سے یہ منوار رہیں گے حوالی یہ نہیں ہے وہ آئیں کتاب اللہ سے فیصلہ لینے کے لیے آئیں اس ایتھاریٹی کے پاس یہ ایتھاریٹی خود مجاز نہیں ہے کہ اپنے طور پر جسے کہے چاہے کہے اچھا جاؤ ہم نے معاف کر دیا یہ تو ملوکیت میں ہوتا ہے یہاں تو خود یہ سب سے بڑی ایتھاریٹی بھی خود قرآن کی پابند ہے کتاب اللہ کی پابند ہے یہ سپرہ سے اختیار ہے کہ اپنے طور پر یہ کہہ دے کہ میں معاف کر دیا وہ دیکھے کہ کتاب اللہ کا اس کے مطابق فیصلہ کیا یہ نہیں کہا گیا یہاں کہ وہ رسول معاف کر دے یہ رسول ان کے لیے خدا کی کتاب سے حفاظت طلب کرے دیکھے کہ وہاں سے حفاظت مل سکتی ہے ان دیکھتے ہیں آپ نظام کے ٹکڑے کس طرح سامنے آ رہے ہیں ہمارے اور اس کے بعد تیرے پاس آئیں خدا سے حفاظت طلب کرنے کیا تیرے خدا سے حفاظت طلب کرے اور اگر یہ رسول کہہ دے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا تو ذہن میں آسکتا تھا یہ رسول ہے یہ جو معاف سکتا ہے اور تم دیکھو کہ اگر وہ کتاب اللہ سے دیکھے گا کہ اس نے معاف کی گنجائش ہے تو یہ پھر اپنے خدا کو پائیں گے تواب اور رسول کس انداز سے بات سمجھا گیا کیا تعلق ہے افراد کا اس نظام سے اس نظام کا خدا سے اب آئی بھی ہوا بنیاد ہے جو اسلامی نظام یہ اسلامی نظام کے متعلق زیادہ سے زیادہ جو وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ ہی ہے نا کہ توانین خدا وندی کو نافذ کیا جائے گا توانین شریعت کو نافذ کیا جائے میں مانے لیتا ہوں کہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ وہ قرآن کے حقام ہیں امید کو نافذ کیا جائے گا یہ بھی ہے کہ ان کی قطاع بھی یعنی ان قوانین کے مطابق بھی لوگ چلے یعنی ان کو مان لیں آج بھی تو بہت سے قوانین ہیں جن کے مطابق لوگ چلتے ہیں انہیں مان رہے ہیں ان قوانین میں بیشتر ایسے ہیں کہ جو ہی کی سزا ہے کہ اس کے مطابق ہیں ان کی لوگ اطاعت بھی کرتے ہیں یہ قوانین جو ہیں ان کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے ہیں یعنی ان قوانین کو مان تیلی ہیں لوگ اس کے مطابق بھی کرتے ہیں کیا نظام خدا زندی یا جو قرآن چاہتا ہے جس قسم کا اور چاہیے نہیں بہت ٹھیک ہے یعنی منتحہ یہ نظر آ رہا ہے نا آپ دیکھ گا خدا کی کتاب کے مطابق قوانین نافذ کریں لوگ ان کو ماننا شروع کر دیں تو اس سے آگے کیا تصور جائے گا کہ ابھی تک حکومت خدا ونی نہیں ہوئے ابھی تک یہ مومن نہیں کیونکہ یہ قوانین جو ہے کتنے ہیں جو قرآن کے مطابق کون ہے جو ہم میں سے یہ نہیں جانتا کہ جھوٹ گولنا قرآن کی روح سے برا ہے جرم ہے اس کے بعد عمل نہیں ہو رہا جہاں عمل ہو رہا ہے وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک خاص قانون کی عطایت تو ہو رہی ہے کچھ زندگی کے اندر تبدیلی نہیں نظر آ رہی ہے قانون کے پابند لوگوں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس حد تک تو قانون کی پابندی کر رہے ہیں زندگی کے اندر کو تبدیلی نہیں آ رہی دیکھ یہ قرآن کس طرح سے کہتا ہے لرزا دینے والی آیت ہے عزیز آن یعنی وہ انداز جس سے قرآن نے بیان کیا فلا فتن نہیں اس طرح سے نہیں جیسے یہ لوگ اپنے ذین میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اکام یہ قوانی نافذ کر دیئے انہوں نے ان کی اطاعت کر لی اور مومن ہو گئے فلا یوں نہیں یہ بات انداز دیکھئے بلکل ایسے نہیں آگے ہے ورد کا تیرے خدا کی قسم یوں نہیں بات یوں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی خدا خود یہ کہہ رہا ہے اصلا میں نے اپنے روز مرہ کے مطابق کہا ہے ربی زبان میں یا قرآن کیلئے ہوتا ہے کہ تیرہ خدا اس بات پر شاہد ہے جو ہم کہنے لگے ہے کہ یہ بات نہیں جو یوں سمجھے ہوئے ہیں یہ لوگ اطاعت کرنے والوں کا ذکر آرہا ہے تتن نہیں ورد کا تیرا خدا اس پر شاہد ہے لا یوم نون یہ تتن ایمان والے نہیں کہلا سکتے نہ ہو سکتے اب اس سے اور کون نہیں ہو سکتے پتن یہ نہیں ہو سکتے ایمان والے آگے ہیں دو شرطیں حتی جو حق مو کا تا وقت کہ اپنے ہر معاملے میں یہ تمہیں اپنا حق مقرر نہ کریں تجھ سے آ کر اس کا فیصلہ نہ لیں جو فیصلہ قرآن کے مطابق اس کو دے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آئیں وہ تیرے پاس یہ صرف آنا ہے فیصلہ لینے کے لیے اس نے فیصلہ دے دیا اس کے مطابق ہمارے تصور کی روح سے اس نے وہ فیصلہ مان دیا اس کے مطابق اس نے کام کیا اگلی شرط ہے وہ تُم مالا یجدو فی انفص ہم حرج مما قضیت اور پھر قیسیت یہ ہو کہ جو تُو فیصلہ دے اس کے خلاف اپنے دل میں بھی گرانی محسوس نہ کریں یہ ہے اپنے آج وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا یوں تَسْلِيم کریں کہ اس کے خلاف دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ یہ انفص ہم وہی ہے نا دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں دیکھا ہے آپ نے اتاعت کسے کہتے ہیں قرآن پھر روز یہ قوانین کی ظاہرداری سے تابندی کا نام نہیں ہے دنیا کا کوئی نظام بھی ہو وہ نظام صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس سخت نے قانون کی خلاف ورز کی ہے یا اس کے مطابق چل رہا اسے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اس کا ارادہ اور نیت اندر سے یہ کیا ساری دنیا کے قوانین اور عدالتیں بظاہر پہ چلتی اسے قانون کا پابند سمجھا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورز نہیں کرتا اس قرآنی محسوس نہ کرے اور ظاہر عزیز آن امان کہ جب قلب کی قیسیت یہ ہو جائے انسان کے اپنی کہ اس حکم کے خلاف دل کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی قرآنی محسوس نہ وہ کرے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی اس سے بدلی جاتی ہے اب یہاں آئیے سی انفسی ہم کی قیسیت قرآن نے کہ ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ نفتیاتی تبدیلی ہے جو قرآن چاہتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے نفتیاتی تبدیلی بنیاد ہے تیرہ بٹا گیا رہا یہ جو ہم رو رہے ہیں کے ساتھ اتنی کوشش کی جا رہی ہیں حکومت بھی کوشش کرو اپنی زندگیوں کو درست کرو اسلام کے طالب میں ڈھالو قانون کی اطاعت کرو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے کبھی قانون کی اطاعت نہیں کی جا سکتی وہ اطاعت جس سے معاشرہ اس انداز کا پیدا ہو جائے تا وقت قوم کی حالت مکینیکل چیزوں سے نہیں بدلی جاتی قوم کی حالت اس وقت بدلی جاتی ہے جب اس قوم کی نفسیاتی کیفیت بدل کی نفسیاتی کیفیت کی بات یہ بتائی ہے کہ قانون کے مطابق چلنے میں کتنا ان اطاعت کیوں نہ ہو کتنی کیوں نہ حوط برداش کرنی پڑے تکلیف برداش کرنی پڑے مشخت اٹھانی پڑے لیکن اس کے خلاف دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو یہ دل میں گرانی کیسے نہیں محسوس ہو سکتی ذہنیت بدلن نفسیاتی کیفیت بدل محسوس پھر سنی تیرے اللہ کی قسم کبھی ایمان دار یہ نہیں ہو سکتے تا وقت کے قانون کی اطاعت کس طرح سے نہ کریں کہ اپنے دل میں بھی اس کے خراب تک جرانی ان کو محسوس نہ ہو یہ ہے ایمان کا درجہ یہ جو عراب یا بدلوں سے کہا گیا تھا کہ ان سے کہو اپنے آپ تو یوں ہی نہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ اسلام لے آئے ہیں یہ اسلام قبول کر لیا ہے لیکن کہا ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے کیوں ایمان دل میں نہیں اترا یہ دل میں اترنے کے معنی کیا ہیں وہ دول ہے جو پانی میں ڈپتا دینا ہے دل میں اترنے کی کیا بات ذہنیت کی تبدیلی نقصیات کی تبدیلی یہ اگر ہوتا ہے تو پھر یاد کیے اس بنیاد سے جو امارت اٹھتی ہے تو اسے آپ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کیسر تو صرف پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی کہ جنگل کی تنہائیوں میں بھی کسی سے لگ رس ہو رہی ہو گئی ہے جہاں کوئی دیس میں نہیں روتا ہوا آجاتا ہے عدالت کے انگر کہا جاتا ہے کہ قانون کی روح سے کوئی گواہ نہیں کوئی شاہد نہیں اس کیسر اس کی رس میں نہیں تم آتے تر پر گئے اس نے کی بنیاد عزیز عالمان میں تین تار سکی ہوں ہے پیدر یہ خالی قانون سازی کی بات نہیں ہے یہ خالی قانون کی تنقیز کا معاملہ نہیں ہے یہ خالی قانون کی اس طرح سے تابندی کا معاملہ نہیں ہے یہ تو نگاہ کی تبدیلی کا معاملہ ہے یہ نگاہ کی تبدیلی تھی یہ تو تعلیم دیتا ہے ان کو قانون کی قانون کی غرض و غائط یہ سمجھانے والی بات ہے یہ صرف انٹیلیکٹ پروسس ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سمجھے ہوئے تو ہیں قانون کے سوائے کسی دیوانے اور پاغل کے سارے ہی اور سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ قانون یہ ہے اور یہ اس کے مطابق کرنا چاہیے یہ اچھا ہے کون نہیں سمجھا ہوتے جھوٹ بولنا برا ہے اتنا اصطہ تو تھا یو علم محم الكتاب والحکم قانون کی تعلیم دے رہا ہے اس کی غرض و غائط سمجھاتا بھی ہے یہ تک نہیں اس نے رہنے دی وَيُزَتِّهِم ان کے ذات میں ایک تبدیلی پہلا کرتا یہ تھا پروسس یہ تھا پروگرام یہ تبدیلی کی طرح زیادہ ہوتی ہے بات تو بڑی لمبی سی ہے پوشش کروں گا تھوڑے سی وقت میں سمجھانے یہ نقصیاتی چیز ہے اور نقصیاتی ہی اس کے لئے ایک پروگرام ہوتا ہے یہ تیز اس میں پھر کچھ نی آجاتی ہے کہ سببکی وادیوں سے جب میں نکلا ہوں تو سائیکولوجی کو سٹیڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ میں پہنچا تھا کہ کسی دور میں یہ لوگ سائیکولوجی تھے اس دور کے مطابق جب بھی وہ تھے تو انہوں نے یہ کو دیں یہ سائیکو انیلیسٹ والے جو ہیں نا تجزیہ نفس کرنے والے یہ معالج بھی ہیں یہ جو آسابی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا وہ علاج بھی کرتے ہیں یہ تو ایک منی چیز پھر ہو جاتی ہے یہ 99% جو عام لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی پیچیز بھی ان کے اندر ہوتی ہیں کمپلیکسز انہیں کہتے ہیں پیدا ہوا ہوا ہوتی جتنا کچھ پڑھا اور جتنا خود تجربہ کیا دیکھا یہ کہ یہ کمپلیکسز ان لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں جنہیں بچپن میں ماں باب کی طرف سے تیار نہیں ملا ہو اب لفظ ہمارے ہاں ہے نہیں زبان بڑی ہمارے ہاں کی مفلس ہے اور محتاج ہے یہ تیار کا لفظ آگے آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹمانی کچھ اور ہو جائیں اور محبت تو کہی نہیں جا سکتی چیز کا ہے کیونکہ بچوں میں تو میں نے کہہ دیا کہ پیار نہیں ملا اگر میں نے جب آگے بڑھا جا کہ 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 اسے پیار دیا جائے گا اور محبت دی جائے گی تو آپ تو سوئی سوئی ہیں کہ وہاں کیا زبان کے اندر تو یہ چیز تھی لیکن ہمارے ہوں سے معنی کچھ ہو گئے ہیں رحمت کا لفظہ اس کے لئے بڑا عزیب لفظہ ہے جن بچوں کو بچپن میں شخصت تیار نہیں ملا ہوتا افیکشن نہیں ملی ہوتی ان کی نفسیاتی کیفیت یا ذات جسے آپ کہتے ہیں اس میں لوچ باقی نہیں رہتی ترخت گی آجاتی ہے یہ ان کی ذات میں خلا پیادہ ہوتا ہے افیکشن یا پیار نہ ملنے سے اور اس میں ایک ترخت گی آجاتی سخت پیادہ ہو جاتی کیونکہ میں رحمت کا لفظ سا تھا نا عربی زبان کے اندر یہ تو عجیب لوگ تھے رحم سے یہ دفع دائے ہیں اور رحم میں جتنا لوچ ہوتا ہے اور جس تیار سے اندر اس تو پرورش ملتی ہے بچے کو اسی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ہے یہ شخصت جو تیار یہ افیکشن جو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ماں اپنے ایک جسم کا حصہ اندر ہی اندر اس کو اور پیدا اس کے بعد جس انداز سے ماں اس کی پرورش کرتی ہے ماں سے مراد ہے اس دور سے پہلے کی مائیں جو بچوں کو نرسوں کے حوالے کر کے کلبوں میں نہیں کر جائے جس بچے کے ہاتھ میں صرف بوٹل آتی انہیں کچھ پتہ نہیں صحیح والد ہی نہیں ہمارے ہاں صحیح کو لازی کلی بچے کو ماں کے سینے سے جو چیز ملتی ہے وہ دودھ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر ماں کی محبت کے چشم بھی بہے چلے جا رہے ہو اور بچہ جو پیتا ہے وہ دودھ ماں کے ساتھ چمچا ہوا ہو یہ بچہ یہاں سے افتیاد سے محروم ہے کپڑے نہایت دردے میں وہاں داخل ترہ دیا ہے نرسری میں بھی صاحب روپے کی تیس لیکن میں نے اس کی پرواہ کر تی بچے کی صحیح پرورش اور تربیت بڑی ضروری ہے جی تربیت پرورش نرسری کی ہاتھ ہیں بی بی کی تربیت ان سکونوں میں جنہوں نے محض پروفیشن کے طور پر بزنس ان کو کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کلندر کے بندر کی طرح تو اس کو بنا دے چیز بہت خوش ہو جاتے بھر جاتے چیز مانگی تی نہیں کہتا جاؤ تی کی انہیں پتا نہیں کہ کسی سے معروم ہو رہا ہے یہ بچہ اور اس کے بعد یہ اس کی معروم یہ ویٹیوم جو اس کے اندر تنیت ہوتا ہے یہ عمر کے ساتھ پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں یہ لوگ کی چیز واقع نہیں ہے سنگ میں کری ہسن قابط جنہ کس تمیس کی انتقام لینا اس کے اخلاف غیوت اس کے اخلاف چکت مار بھائی بھین لڑ رہے ہیں آپ اس میں کوئی تعلق کو خوب کا اس میں نہیں مدد کا اس میں نہیں سکین کا اس اندر دی جیسا مکانیکل بچہ سورج کی جیسا مکانیکل کا رشتہ ہوتا ماں بار سے یہ رشتہ ہوتا یہ رشتہ کیا ہوتا ہے کے آج کا رشتہ ہوتا میری ضرور سے ان سے پوری رشتی صرف اس وقت تک ہو جب وہ دوست لیتا ہے کہ ضرورت پور ہٹ گئے اس سے بعد رشتہ ہی ہوتا ہے یہ رشتہ وہ ہوتا ہے جو بینک میں اکاونٹ رکھنے والے کا اور بینک کے مینجر کا ہوتا آج بیرزا صاحب مینجر ہیں ان سے جا کے وہ روپیہ لے لیا کل گئے تو وہاں سے یہ ساتھ کو بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ تو ان کے ساتھ اتنا ہی ہے یہ رشتہ صرف رہ جاتا ہے وہ رشتہ جس میں یہ ماں یا یہ باپ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پیار کو سارا اس کی اندر رہن دے اور اس کا رد عمل اس کی طرف سے یہ ہوتا تھا جس محبت سے چپکتا ہے بچہ آپ کے آ کر یہ مکینیکل چیز نہیں ہے یہ کیفیت نہیں ہے وہ بچہ چپڑتا ہے آ کر یہ بات نہیں عزید آن امان یہ سائکولوجیس یہ بتاتے کہ یہ جو محرومی یا خلا ہے جو افیکشن سے بھرنا تھا جب یہ چیز زیادہ رہتی ہے تو یہ کمپلیکس سائکولوجی کے طرح اور بھی اس کے لئے قوز ہیں لیکن مین علت یہ ہوتی ہے اور اس کے لئے علاج یہ ہوتا ہے کہ انہیں پھر افیکشن ملے تہاں سے ملے تی بچپن میں تو وہ ماں سے مل نہیں تھی باپ سے مل نہیں تھی یہ مریض تو بڑا ہو گیا ہے افیکشن میں اور وہ اس معاشرے کے اندر پھینکا ہوا ہوتا ہے جہاں اس کو ماں باپ نے افیکشن نہیں دی تو معاشرے والے اس کو افیکشن کہا سکھ نہیں یہ ان کی ذاتی تربیت کرتا ہے رسول رسول کا فریضہ پھر خدا کے آقام پہنچانا نہیں تھا عزیز آن امان جو چیزیں ماں نے دینی تھی جو چیزیں باپ نے دینی تھی یہ رسول دیتا تھی پہلی چیز قرآن نے رسول کے مطلب یہ کہی تین بٹا ایک سوٹ آون سری اوور وان سسٹی ایت کہاں کہ سنت رسول اللہ کی پیر نہیں نٹ ہاتھ میں ہوتا ہے سنت رسول اللہ دیکھ رحمت رحمت وہی افیکشن کی چیز چلی آ رہی خدا کی طرف سے بندوں کو چونکے یہ اس قسم کی افیکشن دینی تھی شعال رکھ مجھے بھی تسکین نہیں ہوتی یہ لفظ بولتے جیت سندہ نہیں دائر نال وہ بات اور ہے بس سمجھ لیجئے کہ صحیح ماں سے جو بچے جو چیز مل تھی خدا چاہتا تھا اس کی وجہ سے یہ ہے تُو ان کے ساتھ ایسا جس میں بڑی لوٹ ہے پہلی چیز تو یہ ان کی تربیت کرنے والا خود اپنے اندر یہ لوٹ ہونی چاہیے ذہن مادر کی طرح بچہ کروٹ لیتا ہے کروٹ کے ساتھ ہی وہ بھی اسی طرح سے ایل جاتا ہے دوسری طرف کروٹ لیتا ہے اتنا نرم و نازف کالیم دنیا میں کہیں نہیں مل تا لن تیرے اندر اس قسم کی لوٹ ہے خدا کی رحمت اور اس رسول کی لوٹ اگر تیرے دن کے اندر وہ پرخت بھی ہوتی وہ کچھ چُوہ ہوا ہوتا کیا میں نے کہا ہے تب بھاگ جاتے تیرے پاس یہ بچے جب بھاگتے ہیں اس قسم کے ماں بات سے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ جو احتیاج مجھے یہاں لا رہی ہے احتیاج جس دن ختم ہو اسی دن بچہ بھاگ جاتا اس لیے کہ وہاں وہ لوٹ نہیں پہلا فریضہ ماں کا فریضہ آدھا کر رہا ہے اور آگے چلیئے اتنا ہی نہیں عزیز آن امان دیکھ صحیح اللہ صلی اللہ کی یہ خطوصیات خبرہ قرآن نے جو دی ہیں یہ بنیاد ہے آپ کے ہاں انسانوں کی نفسیات تروییت کی اور اسی کی مناہ پہ وہ نظام قائم ہوتا ہے جس میں یہ افراد اس کے خیصوں کے خلاف دل میں بھی گرانی محسوس نہیں کرتے دیکھ یہ کیسے بات آتی نو بٹا ایک اٹھائیس نائن اوور ون ٹو ایک لَقَ جَعَتُم رسول من انسان آہا رسول آیا عام لفظ تو یہی ہوں گے کہ تمہارے اپنے میں صحیح من انسان یوں ہے جیسے کہ تمہاری جانوں سے مرکب ہو کہ ایک رسول بنا ہے آہا من انسان تران ہے رسول من انسان عزیز علیہ ما انسان انہیں تراصلی تکلیف ہوتی ہے اس کی راتوں کی مین ہو سرگیوں کی راتوں میں بلکہ خود ساتھ پر یا وہ سب اس پر ذرا سکھ خندہ ہوتا ہے وہ خود ما اس حصے پہ آ جاتی ہے اسے خود حصے کی تکلیف عزیز علیہ ما انسان زرا سی تکلیف تمہیں آتی ہے تڑپ اٹھتا ہے یہ پہلی پھر بھی ابھی نیگت تکلیف آتی ہے تڑپ اٹھتا ہے اتنی بات نہیں بڑا لالکی ہے اس بات تمہیں آرام تہنے کے لئے اس کے لئے کہ اچھی سب چیزیں تمہارے لئے لئے اچھی مان اپنا سعودہ لینے کے لئے جاتے ہیں بچے کے لئے یہ کھلاو رہا یہ بہت اچھا لگ تا ہے اے غبارے والے یہ دے جان تمہیں کیا ہو تمہارے لئے یہ تمہارے قلب و نظام کی تعدادیوں کے لئے جو چیز اچھی کہیں نظام اپنے لئے نہیں لیتا تمہارے لئے لے کے چلا رہا ہے دل مومنینہ دل مومنینہ یہ الفاظ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ترجمہ نہیں ہو سکتے انگری کی لئے افیکشن تک آگئی رعوف الرحیم یہ دونوں صفتیں خدا کی ہیں رعوف اور الرحیم دونوں صفتیں اس رسول کی یہاں دیان کر دی خدا کی رافت اور رحمت وہاں ختم ہوئی کہ رزق بکیر دیا تہنمائی دے دی اب جو امری طور پر کنٹیکٹ میں آرہا ہے یہ رسول آرہا خدا کی صفحہ رعوف رحیمی جو ہے وہ اس کے اندر معجید ہے یہ رافت اور رحمت یہ ہے وہ الفاظ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں افیکشن بھی کہتا ہوں تو جیس تھنڈا نہیں میرا ہو رہا یہ ہیں الفاظ لیکن اب ان الفاظ کے میں ترغمہ کیا سمجھاؤ بلکل یہ چیز جو میں نے کہی ہے ہر ضرورت کے مطابق تیر تو دینا یہ رافت تو یہ معنی ہوتے ہیں کسی کی ہر ضرورت کے مطابق تیر اس طرح سے دینا کہ اس تو گرانا گزرے یہ دینا تمہارا دینا اس گرانا گزرے عزیز علیہ مانت خریف علیہ بالغومنین روح روح دیکھ رہے ہیں نفی جاتی تربیت کیسے ہو رہی عزیز مان آج آپ کے ہاں سلی سی صدی کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ یہ جنہوں نے تحقیقات کی ہیں انہوں نے انسانیت کے اوپر بڑا عیسان کیا ہے ان کا مقام بڑا انتہ ہے یہ جتنی بھی سائیکالوجس ہمارے ہاں ہیں فرائید ہو یونگ ہو ایڈلر ہو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑی تحصیل کی ہے لیکن یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے یہ دی تغیر نف سے وہ کہتا ہے تغیر آتا ہے تغیر نف کے مطلق یہ پروسس بتا رہا ہے کہ یہ جو شخص یہ اس طرح سے تربیت کرنے والا ہے اس کیفیت یہ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ان کے ہاں خلا رہ گیا ہے کہیں سے ان کو رافت اور رحمت نہیں ملی ہے یہ اس خلا کو بھر دے یہ بھر دے اور یہ وہ چیز ہے جتنی اسے دیے چلے جاؤ اتنی ہی یہ آگے بانتا چلا جاتا ہے اور بانتا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اور یہ پھر اتنا ہی اس کو بھر دیتا ہے اس میں کمی نہیں آنے دیتا ہے جب میں سمجھا رہا تھا تو بابا جی اسی کو تو ثواب کہتے ہیں کہ جتنا دیے جائے اتنا ملتا چلا جائے بہت دیر آزی ہوا یہ جو دوسروں کے ساتھ روح اور رحیم تھے یہ کیوں تھے کہ اپنے قلب سے راست اور رحمت کا جتنا حصہ دے رہے تھے جب یہاں آتے تھے تو وہ پورا ہو جاتا تو اس سے بلکہ اس سے زیادہ ہی ملتا ہوگا کیونکہ خدا یہ ترضیت دینے والا نفسیاتی تغیر پیادے کرنے والے کی 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 یہ ہو کہ ان کی ذرا سی تکلیف اس کو بیجین کر دے ہری سو ہر جگہ یہ بھی ان کے لیے لے لوں یہ بھی ان کے لیے لے لوں محبت کی 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 یہ تھا کہ ان نے پڑ رہی ہے کہ اپنا آپ ان دھیلنے کو جی چاہ رہا ہے تو اس کا رد عمل بھی تو آپ سمجھ سمجھ پھر تو نہیں ہے سامنے جن کے اوپر آپ ان دھیل سے چلے جائیں وہ سے رد عمل نہ ہو اب آگے سے رد عمل اس کا سنیئے 33 آور 6 33 وٹ اچھے وہ یہ تھا اور ان کی کیسیت یہ تھی یہ نبی ان کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے یوں یہ رشتے ہوتے ہیں عزیز آنے من تھارے کھم سے شاہدی بچے ساتھ سر کے شاہد کل کے ہو رہے ہیں ڈھر کے اندر نہ عزب ہے نہ تذین ہے نہ اکرام ہے نہ بھائیوں میں ان کی محبت ہے ہر جگہ یہ شکایت پیدا ہو ہے اسے نہیں ہم کے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس کی کی پیدا ہوئی تو اس کے بعد رد عمر یہ من انفصحن یہ من انفصحن کی بات یہ یہ بات آئے گی کہ پھر اپنے دل کے اندر بھی جرانی نہ محسوس کرے وہاں بھی انفصحن کا لفظ ہے نا یہ اپنے انفصحن عزیز کے کیا مانے جب بھی کوئی چیز آئے گی کسی کا حکم آئے گا کسی چیز مطلق آپ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا اس کے خلاف کسی کے خلاف یہ آپ کرنا پڑے گا یہ جو آپ کو اپنے ذاتی مفادات جاتا ہے یہ مجھے کیا ضرور پڑی ہو یہ خام خاص لئے میرے معاملات در دیکھل دیکھل چلے جو فیصلہ ایسا ہو جو میری مرضی کے مطابق ہے اس کو مانتا چلا جاؤں اور جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہے اب اس کے بعد یہی صورت ہے کہ ماننا ہے تو میں از نظام کی روح سزا سے بچ جاؤں یہ کیفیت ہوگی لیکن اگر بات یہ ہوگی کہ یہ جو فیصلہ دے رہا ہے اس کے اندر سے یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں ان سے یہ زیادہ عزیز ہے یہ آوازی اندر سے نہیں نکلے گی یہ ہے وہ تغیر نفس جس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ عزیز آن امان ہم نے تو کبھی اس پروسس سے عمل کر دیکھ ہے یہ افیکشن یہ رافت اور رحمت یہ کہا ہے یہ تیار اور یہ محبت یہ دے کے دیکھ یہ کسی پھر دیکھیں اس تر عدی عمل جو ہوتا ہے اولاد المومنین من انتو اپنی ساتھ سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اس کے اندر سے جو آوازیں نکلتی ہیں دوسری طرف لے جانے والی بالکل لیں کہ اس سے زیادہ اولا یہاں سب کس تو ہوتی ہے بتا نہیں جو یہ کہہ رہا ہے اور دل کے اندر سے یہ تیر عمد کی اور یہیں ایک اور چیز قرآن نے کہہ دی ہے یہ کس کرنے والا نبی تو نہیں یہاں تو پرویت ہونی تھی مردوں کی بھی ہونی تھی آوکھوں کی بھی ہونی یہ پیچھا ہے کہ یہ صرف مردوں تھی نہیں محضور آپ نے آپ کھ کہا تھا پوری امت اس کے سامنے تھی لیکن زندگی کے بہت سے گوش آشے ہوتے ہیں یہاں عورت تھی تربیت تک تھی ہے یہ تھی عزواج متحرات یہ شعبہ تھا یہ ان کے ذمہ تھا اور وہاں بھی یہ صورت تھی کہ یہ صرف عورتوں کی تربیت نہیں کر رہی تھی ان کے سامنے بھی پوری امت تھی آج تو ہمارے سامنے زیم میں تصوری اور زیادہ کر دیا گیا ہے نا کمرو میں بند رکھو صندوقوں میں تالے لگاؤ ان کے ذمہ بھی یہ امت تھی تربیت تھی یہ امت تھی اس فریضے کو سر انجام دینے کے لئے آپ تو معلوم ہیں قرآن نے ان کا کیا مقام بتایا ہے امت امت ازواج امہ ہاتھ ہم اسی بھی یا ماں کی حقیت رکھتی ہے ان کے ساتھ تو ماں بچوں کے ساتھ ترکی ہے وہ جو اسی بھی ان کے ساتھ کہ کے امہ تانونی تیجی نہیں ہے صرف یاد رکھ مرد کو بھی جب تربیت کرنی ہوگی نفتیاتی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی تو اس وقت اسے بھی مشک بات کہہ دی یہ ماں کہہ دی یہ پر نہ ہوگا عورت کا بھی مقام ایسا آئے جب وہ شیف کے لئے اٹھے گی وہ مدر کا مقام رکھے گی ماں کا مقام رکھے گی پھر تربیت کر سکتی ہے اور اسلام اپنے ہاں کی ہر بیٹی سے اپنی ہر عورت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سارے معاشرے میں ماں کی حقیت سے پڑی تربیت بھی بھی تربیت تربیت اس کے علاوہ اس کا مقام ماں کا مقام ہونا چاہی بڑی تربیت کر سکتی ہے عورت بشرت کے ماں کا مقام اس ماں کے مقام میں وہ ساری باتیں عزی جمان اس وقت کا کر گئی وہ سارے خلاب ہرنے کی چیزیں آگئیں اور جو میں نے کہا تھا نا کہ لفظ ساتھ نہیں دے سکتے یہاں میں نہ پیار کا لفظ بول سکتا ہوں نہ محبت کہ سکتا ہمارے دور ان حضات میں جو زبان جو بنی ہے علی کے محلیات میں اور لفظ نو کی اندر تبا کر رکھ دیا اس لفظ ہمارے ہاں اب نہیں ملتا بڑی عورت ایک مرد کے ساتھ یہ قیثیت جو ہے قرآن نے بتائی ہے یہ پیدا کرے ہم مہا تو ان کی قیثیت مہا کی قیثیت سے یہ کہے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس قسم کا تعلق رکھے محبت اور پیار کے تدفی نہیں ہوا الفاظ اس لئے نہیں ملتے ہیں کہ تصورات ہمارے ہاں سے یہ نحب ہو گئے ہو ہیں یاد رکھ کہ لفظ ہمیشہ کانسپٹ کے لئے بنتا ہے کوئی کانسپٹ یا تصور بغیر الفاظ کے نہیں ہوتا کوئی لفظ بغیر کانسپٹ کے نہیں ہوتا اگر کسی زبان میں کسی کانسپٹ کے لئے لفظ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس زبان میں اس کانسپٹ نہیں ہے یہ کانسپٹ کے للک کی اور تی اس تغیر نفس سے اندر اس قسم کی تربیت کریں گی جیسی ماں بچے کی تربیت کرتی ہے اور وہ تیز بچے کو دیتی ہے ہمارے پاس لفظ ہیں یہ جو کیفیت احلی زان من یہ پیدا کرتا ہے اور جب یہ تغیر نفس ہوتا ہے اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے تیسلی تخلاف دن سے بھی کوئی ترسلی نہیں یہ ہے تعلی زان من اسلامی نظام اسلامی شریعت کرو ہے وہ کیا چیز صاحب بندے باگ پڑے ہوں کے چراہوں کے اوپر ہم تر ہاتھ میں لیے ہوں یہ مار مار کے خال اڈھ رہے ہیں حسیت یہ ہے بازہ لگائی دیکھ یہ وہاں جانے کے بعد آر چوڑ جو ہاتھ تاڑ دیا جاتے کیا سی یہ تو مسئلاتی طور پہ ایک ایک سی ہوتی ہے جس میں وہاں آوں گا تو وہاں میں ارز درو گا سائیک ولوجیکل ہی اس کی کتنی ضرورت ایک ہوتی ہے لیکن معاشرے کی عام کسی جو ہے جس کا یہ پراسس ہے نبی کے یہ معنی نہیں ہے کہ چودہ سال ہوئے ایک فرد آیا تھا اس کی تدبیس کرتا ہے اس کو فائم کرنا چاہتا ہے ہر وہ کے جو سربراہ بنتا ہے ہر وہ جس کے ہاتھ میں یہ چیز دی جاتی ہے اس کے اندر یہ کیسیت ہونی چاہیے یہ چیز ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا رد احمد بھی اس کے ساتھ یہ ہوگا جو قرآن نے یہاں دیان کیا ہے یہ چیز ہے جب باہر سے یہ اچھا کام کر آئیں گے کیا بات ہے میں پانسات منٹ کی اجازت چاہتا ہوں بات ختم ضرور ہونی صحیح یہ ایک گوشہ ایسا قرآن نے خفورت بتایا ہے کہ ان کی قیفیت یہ ہے کہ یہ جو کچھ باہر انہیل رہے ہیں جا کہ اپنے ایس 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 رحمت پہ دیئے چلے جا رہے ہیں اس مینے میں ان کی قیفیت یہ ہے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم سے ایک بدلہ نہیں چاہتے بدلہ ایک طرح ہم تو شکریہ کے بھی مجھومنی نہیں ہے یہاں یہ قیفیت ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ باہر اگر سکول میں اس کو کہیں جب ملا ہے بھاگتا ہوا چلا رہا ہوتا ہے اور وہاں آگر بسا وہ پھینکا چوپی وہ پھینکی کپی ہے وہ یہ گھڑ ملا ہے وہاں کے ساتھ میں منیدر بن دیا ہوں اور اگر یہاں سامنے سے یہ چیز کری جائے کہ کیا ارگلے ستا رہا 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 میں ماں گالپی آرہ یہ جتنا وہاں اسے ادھلا تھا اس خلا جو ہوا تھا یہ خلا بھرنے کے لئے آیا تھا یہ افراد جو وہاں دیلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے جب یہ تمہارے پاس آئیں اور یہ چیزیں جو ہیں دونج بھی اپنے لے کے آئیں سلنے علیہ حضرت محبت بری مہدی برہ انسی شاہ آج میرے بچے شاہ آج رہو مجھے یہی تو عزیزان من یہ کہا جا رہا ہے جو کسی شکریہ کے مستح جو کسی سلے کے مطمئنی نہیں تھے یہاں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مقام دوسرا آگیا ہے یہاں بچہ ماں کے پاس آ رہا سنی نہیں کمزہ سلاسہ کا سکر نہ ہو تیری یہ سامات جو ہے ان کے دل میں تو ازترابی کیفیت پیدا ہوئی ہے ان سے سکون پیدا کر دے گی مکتوازم ہو جائے گی ان کی عزیزان بس نیلیٹی یہ نیلیٹی 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 عزیز آنے من یہ کیفیت ہونی چاہیے ان کی جو دعوے دار دار کے اٹھے ہیں نظام اسلامی اقائم سکنے والے یہ کیفیت ہے نیلیٹی بلند سخن دل نواز جان پر سو یہی ہے راست سخن میرے کار واس نیلیٹی نیلیٹی بلند آہا افصاد ہو سخن دل نواز آنے 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 جان پر سو جان پر موسیقی 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 اور دو ماں یوں راست اور احمد دیتی ہے پھر اس ماں کبھے تیسے ہوتا ہے اس نے یہ کہتی تیتی ہے عزیز آلیمان یہ ہے بنیاد آپ کے ہاں کے اسلامی نظام کی یہ آپ کے ہاں قوانین ساز اسلامی نظام ہوگا پریزیڈنسی سسٹم نہیں ہوگا کنسیجیشن ایسا بننا چاہیے اس نے کتاب کنے کی کتاب کانین ہونے چاہیے دنیا ہے نہیں ایسا سے محکم نہیں ہے یہ سب کچھ کر دیجئے سب مکانیکل ہوگا آج بھی آپ کے ہاں کانس کم سیونٹی سائی پرشن قوانین وہ ہی ہیں جو قرآن میں دینے ہیں جو شریعت میں آپ کے ہاں دینے ہیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے خوشکار وانسی چیتے تل بددنہ حرم تل بددنہ حرم سے اگلی نسل یہ ہو رہی ہے ان کا سر لغب ہے دیکھ لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہیے حضیب آن ایمان آپ نے دیکھا کہ یہ کیا آیا جبیلہ کیا نظام قرآن میں بیان کر دیا ہے یہ نظام قائم ہوگا تو سے آپ اسلامی سے سورہ نساء کی پیسکی آیت تک ہم آگئے چلا کرے کہ بات جو میں نے کہنی تھی ہے ربنا تقبل منا امنا کانتا سنگل علیم بات جو میں نے کہنی تھی ہے